اکثر لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کراچی سے لاہور آتے ہوئے کہاں ٹھہرے جبکہ وہ کراچی سے کوئی 67 گھنٹے کے ڈسٹنس پہ ہو تو ان کے لیے جگہ بری نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کو ڈسکاور کرنے میں چوڑی مشکل پیش آئی کہ یہاں پر کہاں ٹھہرے جائے اگر آپ لاہور سے سفر کریں موٹر وے کے اوپر تک سکھر ملتان موٹر وے تک تو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اسٹیک کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد جب سکھر پہ اترتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی فیملی پریس نہیں ملتی جہاں پر کوئی فیملی جا کے سٹیک کر پائے تو آپ پر ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کہاں سٹیک کیا جائے کہ اس میار کی کوئی جگہ نہیں ملتی اگر آپ نے سٹیک کرنا ہو یہ پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے بیکگراؤن میں یہ ساری جگہ جو ہے آپ یہاں پر کس ہوتل میں سٹیک کر سکتے ہیں جی اس وقت ٹائم تکر پر شام کے پونے سال پہ جے ہم لاہور سے کراچی پر جاتے ہوئے یہ رستے میں ہم نے اس ہوتل میں اسٹیک کی آئی دی آئی دی آئی یہ سورج گروب ہو رہا ہے اور چنواری ہوتل ہوتل برداہر دیکھنے میں اچھا ہے یہاں ہم سٹیک کریں گے ایک بیٹ بچھا ہوا ایک میٹرس اور تکیا علیہ در سے دے دیں گے یہاں میں تین لوگ ہیں سامنے جو ہے یہ یہ بیچ میں سنٹر میں ہماری بیگنار کھڑی بھی ہیں اس وقت صبح تک ہم پہنے پانچ بجے کا وقت ہے ہم یہاں پر رات کومنسٹری کیا ہیدر آباد سے کوئی دھائی سو کلومیٹر پہلے سکھر کے بعد یہ ایک ہوتل ہے رویل انڈ گمبٹ کے ایرئے میں اس وقت صبح پہنے پانچ بجے کا وقت ہے خوجر کے احساس ہو چکی ہے اور ہم آپ کو پھریں سو نمبر 226 کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر کیوں کے لئے جانب خوش آپ کو پھر آپ کو پھر چکی ہے جن کی لابی ہے ریسپشن ہے ابھی فجر کے اذان ہو چکی ہے ہاں جی سرا آ رہا ہی ہے ہو چکی اذان ہے ہاں جی ہوتیل اتنا برا نہیں ہے ہوتیل ٹھیک ہے یہ سامنے سے مین این فائف جو کراچی کی طرف جا رہا ہے مین روڈ ہم رات یہاں پہ سپنڈ کی اب سوکاوکر ٹائم ہو چکا ہے فجر کے اذان ہو چکی ہے ہم یہاں پہ سکر کریں گاڑی ہیں کھڑی ہیں گی ہیں ہم یہاں پہ سکر کریں ایک دو مین چاہ پانچے سات گاڑیاں کھڑی ہیں کھڑی ہیں کھڑی ہیں کھڑی ہیں اوپر لکھاو ہے ہوتیل رویل ان گمبٹ یہ ابھی صبح سے پہلے چھا جانے والا ڈاک انہیرہ جس کے بعد پھوپ ہٹتی ہے اور صبح پہلی کے رن درو ہوتی ہے یہ مین روڈ این فائف جس کے پر حلکی پھلکی ٹریفک آپ کو کبھی کبھی نگر آ رہی ہے ہمیس ہوتل میں موجود ہیں یہاں پر یہ رویل شنواری ہوتل بھی لکھاو ہے یہاں پہ لیکن پیچھے جو پور جو نام لکھاو ہے وہ رویل ان ہوتل بڑا سکر نام لکھاو ہے رویل ان ہوتل گمبٹ بھل یہاں پہ ٹھہرنے کے لیے اچھا مقام ہے اگر آپ آ رہے ہیں آپ کو کراچی سے بھی چھ ساتھ گھنٹے کا فاصل آپ کو ہے تو اب اس جگہ پہ آکے رویل ان میں ٹھہر سکتے ہیں ایک مناسب سی ایک جگہ ہے جہاں گزارہ کر سکتے ہیں یہ ٹینڈیشن روم ہے جو ٹھی یہ گزارے کے لیے ٹھی کہ بہت زیادہ کوئی ہائی فائی نہیں ہے لیکن بہت برا بھی نہیں ہے آپ یہاں پہ ایک رات گزار سکتے ہیں جیسے ہم نے گزاری ہے اکثر لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کراچی سے لاہور آتے ہوئے کہاں ٹھہریں جبکہ وہ کراچی سے کوئی چھ ساتھ گھنٹے کے ڈسٹنس پہ ہو تو ان کے لیے یہ جگہ پوری نہیں ہے رویل ان ہوتیل گمبٹ ان کے ریسپشن اور یہ سامنے ان کا جو روم سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے اس طرف اور اس طرف دونے طرف رومز ہیں جو کہ ٹھیک ہیں گزارے لائے کے ایک راستے کے لیے برے نہیں ہیں ابھی آپ کو اندر سے روم کا بھی ایک وزر کروا دیں گے واش روم کیسے یہ بھی آپ کو دکھا دیں گے یہاں سے نکلیں اور غالبین گارڈین کو صاف کرنے کا بھی سر بھی سب کو فرام کی جاتی ہے گارڈین کے اوپر یہ شیڈ ہے دھوپ سے بچنے کے لیے جو ایک اچھی سہولت ہے یہ یہاں پر آپ کو ایک جینٹس ہال ہے یہ اس کا البتہ اچھا کوئی تعلق نہیں ہے ہوتیل سے لیکن والا یہ اوپر شیڈ ہے نیچے گاڑیاں کڑی میں ہیں یہ ہے اوپر لکھا ہوئے رویل ان ہوتل گمبت کیونکہ ہمیں اس چیز کو ڈسکاور کرنے میں ٹھوڑی مشکل پہش آئی تھی کہ یہاں پر کہاں ٹھہلے جائیں اگر آپ لاہور سے سفر کریں موٹر بے کے اوپر تک سکھر ملتان موٹر بے تک تو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں سٹیک کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد جب سکھر بے اترتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی فیملی پریس نہیں ملتی جہاں پر کوئی فیملی جا کے سٹیک پائے تو آپ پھر پریشانی لاحق ہوتی کہ کہاں سٹیک کیا جائیں کہ اس میار کی کوئی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں پر آپ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ سٹیک کر سکیں ایک رات آپ یہ مین این فائف ہے یہ ٹرافک لاہور کی طرف سے آ رہا ہے اور اس طرف کراچی کی طرف جا رہا ہے یہ سامنے درگاہ سید علی گوہر شاہ بخاری یہ سامنے ایک ایڈمور کا پیٹرول فم بھی ہے سامنے یہ جو ہے لکھا ہے رویل شنواری ہوتل لیکن اس کے اوپر بڑا سے لکھا ہے رویل ان ہوتل جو کہ جگہ ایک مناسب جگہ ہے آپ کی سفر کے دوران اگر آپ پسٹے کرنا پڑی جائے سندھ کے ایریے میں تو یہ جگہ آپ بارال گزارے لائک ہیں اس کا رنٹ جو ہے ہم چکے تین لوگ تھے ایک میں والدہ اور ایک بیٹی ہم تین لوگ تھے تو ہمیں بیسکلی دو پرسن کا ہوتا ہے ساڑھے چار ہزار پہ لیکن ہمیں انہوں نے دیا ہے یہ چار ہزار پہ میں ایک میٹرس آپ کو لیدہ دے دیا جاتا ہے اگر آپ تین لوگ ہیں تو دو لوگ بیٹ پر اور ایک میٹرس کے اوپر آرام سے آپ اپنا کائم باست کرتے ہیں ہوپولی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک مدد ثابت ہوگا جو لوگ سفر کرتے ہیں کراچی سے لہور اور بیٹن کو ٹھیننا پڑ جاتا ہے کراچی سے کوئی پانچ سے گھنٹے کے سات گھنٹے کے دسنس میں یہ جگہ جو ہے یہ ایک مناسی جرہا ہے تو آپ کو ہم نے دکھایا ابھی یہ جو کراچی لاہور کے درمیان گمبٹ کے علاقے میں جو ہی پیچھے ہمارا آپ کو کوٹل نظر آ رہی ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے آپ کو ہم نے تھوڑی یہاں پہ سسیلیٹس دکھائی ہے تو ای ہوپ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور یہ جگہ آپ کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اگر آپ نے اسٹے کرنا ہو یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری جگہ جو ہے آپ یہاں پر اس ہوتل میں اسٹے کر سکتے ہیں کوئی چار ساڑھے چار ہزار کی رینج میں آپ یہاں پر ایک راستے کر سکتے ہیں گمبٹ کے علاقے میں کراچی سے لاہور سے کراچی کے درمیان جاتا ہے آپ کو آپ کے لکھ پر پڑھتا ہے